ارے یار تو کہاں رہ گیا ہے میرے پاس اتنا زیادہ کیش ہے جلدی آجا تیری میربانی ہوگی ہلو جلدی آجا میں پرانی اویلی کے گیٹ پر کھڑا ہوں اوے رکا رکا کون ہے تو اب بائے گا مزاں اتنی سارے پیسے تمہیں کیا لگتا تھا تم میرا موبائل چھین کر بھاگ جاؤگی اور تمہیں کیا لگتا تھا تم مجھے پکڑ لوگے بائے یار اتنے سارے پیسے اور آئی فون آج تو لاٹری لگ گئی چلا جلدی سے چلیں کوئی آنا جائے نہیں یار اس بیگ میں سے ہی نہیلر نکلے ہیں مجھے تو لگتا وہ شخص بیمار ہوگا اسے اس کی ضرورت ہوگی اور نہیں نہیں اگر ہم اس کے پاس واپس گئے تو وہ ہم دونوں کو پولیس کے حوالے کر دے گا تو اس کی فکر چھوڑ آ چلیں نہیں بھئی میں ایسا نہیں کر سکتا میں اس کا بیگ اسے واپس دوں گا اترہ دماغ خراب ہو گیا تو خود بھی بسے گا مجھے بھی مروائے گا اگر تیری زیادہ ہی ہمدردی جاگ لیا تو پرانے کبار کے پاس بیٹھا ہے وہ جا کے دے آؤ اسے میں جا رہا ہوں اب کیا کروں چلو دے آتا ہوں اللہ مالک ہے یہ لو بھئی یہ لو آپ کا انہیلر بھئی تمہارا بہت شکریہ تم نے میری جان بچا لی شکریہ کی کوئی بات نہیں یہ تو میرا فرض تھا لیکن یہ بیگ تو میرا ہے تمہارے پاس کیسے اچھا یہ بیگ آپ کا ہے یہ بیگ تو مجھے شڑک پہ پڑا ہوا ملے اور میں اسے پولیس کے حوالے کرنے جا رہا تھا مجھے کیا پتا تھا آپ رستے میں مل جائیں گے اچھا بھئی تمہارا بہت شکریہ اللہ خوش رکھے تمہیں ٹھیک ہے بھئی یہ آپ کے پیسے میں چلتا ہوں رکو ذرا تمہیں کیسے پتا اس میں پیسے ہیں وہ اصل میں میں نے آپ کا بیگ گلتی سے کھول کے دیکھ لیا تھا اچھا اچھا چلو کوئی بات نہیں بیگ میں پیسے تو پورے ہیں اس کا مطلب اس نے کوئی چوری نہیں کی یہ لو یہ تمہاری امانداری کا ہی نام ہے لیکن بھئی اور رکھ لو رکھ لو کچھ نہیں ہوتا ہے مگر بھئی یہ پیسے آپ نے مجھے دے کر میری آنکھیں کھول دی ہیں کیا مطلب ہے تمہارا کیا کہنا چاہتے ہو اصل میں جو لڑکا آپ سے موبائل سین کر بھاگا وہ اور میں ساتھ ہی ہیں اور ہم نے یہ پیسے آدھے آدھے کرنے تھے اور مجھے اتنی پیسے آتے تھے جتنے آپ نے مجھے دے دیئے اچھا تو یہ بات ہے ساری تُو نے اچھا نہیں کیا آج میرے ساتھ تو کیا اچھا نہیں کیا میں نے آج کے بعد میں ان ترسات کوئی واردات نہیں کرنی مجھے نظر نہ آئی اب ٹھیک ہے مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے میں اپنی محنت کر کے بھی روز ہی کما سکتا ہوں واہ یارہ میں تو تیری یہ بات سن کر بہت خوش ہوا ہوں اللہ پاک اسے بھی ہدایت دے جی بلکل جو چیز انسان کے نصیب میں وہ اسے مل کر ہی رہتی ہے وہ انسان پر ہی ہوتا ہے کہ اسے حلال طریقے سے کمائی یا حرام طریقے سے ہاں بلکل بات تو تمہارے ٹھیک ہے بہت شکریہ تمہارا اللہ خوش رکھے تمہیں جا سکتے ہو تم پیسے اللہ پاک نے جس کے نصیب میں جتنے لکھ دی ہیں وہ اسے اتنے ہی ملنے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے حلال کمائیں اور اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں شکریہ